نمسکارو بان انڈیا میں آپ کا سباگت ہے میں ہوا جے انڈین پریمیر لیگ سیزن چودہ کی تیاریاں زور شور سے جاری ہیں جیسے جیسے آئی پیل دوزار اکیس کی تاریخیں نزدیک آ رہی ہے ویسے ویسے اس کی نیلامی کو لے کر سرگرمیاں بڑھتی جا رہی ہے آئی پیل دوزار اکیس کے لئے نیلامی کی تاریخ گیارہ فروری نردھارت کی گئی ہے لیکن نیلامی سے پہلے سبھی ٹیموں کو بیس جنوری سے پہلے ریٹین اور ریلیس کیے جانے والے کھلاڑیوں کی سوچی دینی ہوگی آئی پیل دوزار بیس جو ابھی حالی میں سمپن ہوا اس کی بات کرے تو اس بار چنہی سوپر کینگز کی ٹیم نے سبھی کو کافی زیادہ حیران کیا حیران اپنی خراب پرفومنس کی وجہ سے چنہی انت تعلیقہ میں ساتھوے نمبر پر رہی یہاں تک کہ ٹیم پہلی بار پلی آف تک بھی کالیفائی نہیں کر پائی لہٰذا آئی پیل دوزار اکیس کی نیلامی سے پہلے مہندر سنگھ دھونی کی کپتانی والی ٹیم سی ایس کے بڑے فیر بدل کی تیاری میں ہے آئی پیل دوزار اکیس میں اپنا پردرشن صدھارنے کے لیے چنہی کی ٹیم اپنے کچھ کھلاڑیوں کو ریلیس کر سکتی ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسے تین کھلاڑیوں کے بارے میں بتانی جا رہی ہیں جنہیں سی ایس کے آکشن سے پہلے ریلیس کر سکتی ہے اس لسٹ میں سب سے پہلا نام مرلی ویجے کا ہے ویجے اور سی ایس کے کا ناتہ کافی گہرا ہے ویجے نے آئی پیل میں سی ایس کے کے لیے کئی بہترین پاریاں کھیلی ہے لیکن پچھلے کافی سمجھ سے ان کا پرفارمنس ایوریج سے نیچے کا رہا ہے ایسے میں چنہیں اس سیزن کے پہلے ویجے کو ریلیس کر کسی دوسرے بل لباس کو خریدنے کے بارے میں سوچے کی جو ٹیم کو اچھی شروعات دلا سکیں اس لسٹ میں دوسرا نام ہے آئی پیل اتیاز کے سب سے بہترین سپرنڈروں میں سے ایک ہر بجن سنگھ کا بھجی نے پچھلے کافی سمجھ سے کوئی میچ نہیں کھیلا ہے آئی پیل دوہزار انیس میں ان کا پردرشن کافی صحیح تھا لیکن آئی پیل دوہزار بیس میں نیچی کارنو کی وجہ سے وہ حصہ نہیں لے پائے تھے ہر بجن چالیس برس کے ہو چکے ہیں ایسے میں ٹیم منجمنٹ ان کو ریلیس کر کوئی یوبا کھلاڑی پر داؤ لگانا چاہے گی چینہیں سوپر کنگز کو جسے ایک کھلاڑی نے سب سے زیادہ نراش کیا وہ ہے کیدار جادف جادف کو چینہیں نے بطور فینیشر ٹیم میں شامل کیا تھا لیکن پچھلے تین سیزن میں جادف کی ایک دو پاری کو چھوڑ دیں تو وہ کچھ بھی خاص نہیں کر پائے ہیں لہٰذا ٹیم منجمنٹ جادف کو آکشن سے پہلے ریلیس کر سکتی ہے اس خبر میں فلحال اتنا ہی تمام اپ ڈیٹس کے لئے بنے رہیے ون انڈیا کے ساتھ